جی ویوز ونس اگین ویلکم ٹو آج کا سبرنگ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کا سبرنگ جو ہوتا ہے اس میں ہم مختلف شخصیات جو ہیں لوکل اور انٹرنیشنل جو آپ کے سامنے لاتے ہیں ان سے باتچیت ہوتی ہے ان کی زندگی پر باتچیت ہوتی ہے آج جو شخصیت ہے وہ ہر دل عزیز شخصیت ہے صرف یہاں یوکے میں نہیں پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون ہے ان کا سیاست سے تلق ہے نائنٹین نائنٹی سے اور جناب نائنٹین نائنٹی میں وہ کانسلر منتخب ہوئے اور نائنٹین نائنٹی تھری میں سیلت یوکشہ لیور پارٹی کے چیرمن میں وہ بنے اور ان دونوں پوزیشنوں کو انہوں نے سال دو ہزار تک اپنے پاس رکھا اور یہی نہیں رادرم میں کم عمر مجسٹریٹ بننے کا بھی ان کو یہ شرف حاصل ہے آج ہمارے ساتھ جناب بالکل لورڈ نظیر احمد صاحب موجود ہیں جی لورڈ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام قائز صاحب لورڈ صاحب ہم آپ کو آج کے سب رنگ میں ویلکم کہتے ہیں اور بہت ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے لیکن کشمیر کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدو کیا میں میرپور ازاد کشمیر شہر میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کلیال شہرو سیکٹر بی فائف ایکچوری اب تو نئے میرپور کے اندر آ گیا ہے وہ اس وقت گاؤں ہوتا تھا جب میں وہاں پہ پیدا ہوا اور پھر کیونکہ جب میں چھوٹا چھوٹا بڑا ہونے لگا تو وہ شہر بن گیا اب وہ بڑا شہر ہے میرپور ازاد کشمیر تو گیارہ سال تک ساڑھے گیارہ سال تک میں وہاں پہ رہا پھر میں انگلینڈ میں آ گیا اچھا وہاں جب آپ تھے تو آپ نے کنہ تک تعلیم پائی تھی گیارہ سال کی عمر تک گیارہ سال تک میں ڈگری تو نہیں کر سکتا تھا ظاہر ہے میں نے پانچویں جماعت تک وہاں پہ پڑھا لیکن میں کلاس منیٹر تھا اور اپنے سکول میں میں الحمدللہ میں ٹاپ پوزیشن لیتا رہا جب تک میں کلایال شہر اسکول میں تھا اور پھر جب میں انگلینڈ میں بھی آیا تو اس وقت بھی سکول میں میں جو سکول بابی ہوتا تھا اس وقت ویل فیر آفیسر جس کو آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ جا کے لوگوں کے گھروں میں انٹرپریٹر کی حصیت سے کام کرتا تھا اس کے ساتھ وولنٹریلی افکورس یہاں پر بیٹھ کر بھی آپ مونیٹر ہیں کیونکہ جو سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ پہلی جواب دینا ضرور کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اچھا گیرہ سال کی عمر میں آپ یہاں یوکے میں آئے تو ساتھ زیرہ یہاں آپ نے بتایا کہ یہاں بھی آپ کالج میں گئے یہاں پر کہاں تک تعلیم آپ نے اصل کی جی میں نے پبلک انمیسٹریشن میں یہاں شیفیلڈ حلم یونیورسٹی میں پڑھا اور اس سے پہلے میں قرآن بھی پڑھتا رہا مسجد میں بھی جاتا رہا اور جو لوکل اردو کلاسز ہیں ظاہر ہے اردو او لیول تک بھی پڑھا تو تعلیم کے علاوہ جو بزنس ہے اس میں میں نے بہت سارا وقت گزارا اور اگر جو آج کا میار ہے اس کو دیکھا جائے تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں پی ایش ڈی میں نے کر لی تھی اسی وقت جو کہ نائنٹین نائٹی میں سیاست میں حصہ نہیں لیا بلکہ نائنٹین سیمٹی سکس میں جب میں لیبر پارٹی میں شامل ہوا ماشاءاللہ تو یہ چونتیس پیتیس سال ہو گئے ہیں سیمٹی فائف سیمٹی سکس ہے جی چالیس ہو گئے ہیں چالیس ہو گئے ہیں سیمٹی فائف سیمٹی سکس جو ہے اب ٹو تھاؤزنین فیفٹین ہے بلکہ بلکہ صحیح تو اس لیے چالیس سال ہو گئے ہیں لیبر پارٹی کے اندر اور اس وقت میں پریزیڈنٹ بھی اپنے کالیج ٹومس فرادرم کالیج کا الیکٹ ہوا لیکن سیاست میں آپ کو کونسی چیز کھینچ کر لائی کیسے آپ سیاست میں قدم رکھا قائل صاحب ایکچولی کوئی چیز آپ کو کھینچ کے نہیں لاتی یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ باپ دادا آپ کے سیاست میں ہیں آپ آتے ہیں وہ مروسی سیاست اس میں آپ کے اندر وہ جو کیڑا آپ سمجھتے ہیں وہ جینز جو ہوتے ہیں جینز تو ویسے نیچورلی بہت سارے لوگوں کے اندر جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن اس کو لائیو کرنا اس کو زندہ کرنا یہ آپٹیونٹی کی بات ہوتی ہے سچی بات یہ ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو اپنے میرپور کلیال شہرو میں جو لوگ سیاست میں تھے وہ مجھے اٹریکٹ کرتے تھے میں ان کے نعرے لگاتا تھا میں چھوٹے چھوٹے بچے جو میں نے کیونکہ کلاس منیٹر ہونے کی وجہ سے میں کلاس لیڈر تھا اور ان کو ساتھ رکھ کے نعرے لگانا پھر مجھے شوق تھا کہ میں مولوی بن کے تقریریں کروں تو یعنی قبرستان جو ہمارے گھر کے نزدیک قبرستان ہے وہاں پہ آج بھی وہ انٹیں جو مسجد کی میں نے لگائی تھی اور وہ مسجد میں راب بنایا اور وہاں پہ کرسی رکھ کے میں ایک ہاتھ میں سٹک رکھ کے میں اٹھ کے خطبہ الحمدللہ وہ جو ہے نا ان کو سارے جو بچے تھے ان کو نماز بھی پڑھاتا تھا تو قرآن بھی پڑھتا تھا یہاں پہ بھی قاری صدیق صاحب کا ذکر میں کافی عموماً کرتا ہوں کہ میرے استاد یہاں پہ ہے تو مسجد میں قرآن پڑھتا اور بچوں کا بلکہ بچوں کے جو لیڈرشپ تھی کہ میں ٹریجر تھا بچوں کے پیسے جو ہیں وہ جمع کرتا تھا پارٹی کرتے تھے پھر اس کو ارگنائز کرتے تھے تو یہ یعنی نیچرل پروسیس ہے جو لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹیکسٹ بک ٹائپ آف لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں اور آج جو سیاستدان جس میں فیل ہوتے ہیں کچھ لوگ تو یہ ہیں کہ وہ اس کو پرفیشن بنا کے یونیورسٹی سے نکل کے وہ سیدھے آ جاتے ہیں ہاؤس آف کومنز میں اور اس کے بعد پھر وہ منسٹر بنتے ہیں ان کو لائف جو لو لیول لائف اس کو جو لو لیول نہ کہیں وہ زندگی کا ایکسپیرینس زندگی کا ایکسپیرینس کہیں کیونکہ زندگی کا ایکسپیرینس جب تک آپ نے فشن چپس بنائے نہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ بیٹر کس طرح یا کس طرح بیٹر بنتا ہے اگر آپ نے لوکل مارکٹ سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ شیوز نہیں خریدے تو آپ کو کیا پتہ کہ غریب لوگ کس طرح رہتے ہیں اگر آپ نے کبھی اپنی ٹراؤزز جو ہے اس کے اوپر یعنی دیکھیں یہ تو میرے لیے تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کپڑے کو وہ سی لیتے تھے جہاں سے وہ اگر وہ پھٹ گیا تو میں بھی وہ کرتا رہا ہوں آج بھی بلکہ میں جب کہیں جاتا ہوں تو سوید آگا میرے ساتھ ہوتے ماشاءاللہ اچھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کانسلر بنے تھے رادرم میں تو جی جی فرسٹ مسلم فرسٹ پاکستانی فرسٹ کشمی ہا جی تو پہلے سکسٹی سکس کانسلر تھے اس میں سے سکسٹی فائف انگریز تھے ایک میں تھا اور میں نورملی یہ کہتا ہوں کہ رادرم میں ہم نے ڈیموکرسی کا بیلنس رکھا ہوا تھا کہ سکسٹی فائف لیبر کانسلر تھے ایک کانسلرٹیو ہوتا تھا ٹھیک ہے نا جی تو وہ ڈیموکرسی کے یہ نہیں یہ نہ ہو کہ ہنڈر پرسنٹ وہ سمجھیں جی کہ یہ کوئی سوویٹ یونین یا چائنہ کی جس طرح مافیا گروپ جی میں آپ کو بتاؤں کاری سب جو مین وجہ تھی اس وقت سیاست کی وہ جو سیاست تھی وہ امید کی سیاست تھی وہ پولیٹکس آف خوپ آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ elect me and I will get you good education elect me and I will get you good health services elect me and we will have good transport service elect me we will clean up our streets آج جو ہے وہ سیاست دھرانے کی ہے elect me I will make your children safe from these sexual predators elect me I will keep you safe from these terrorists and extremists اور اس کی وجہ سے یہ language جو ہے وہ insinuate کرتی ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں یہ سارے پاکستانی ہیں یہ سارے سارے اتنک منورٹی اس کی وجہ سے پھر جس طرح موسن احمد جس طرح رودرم میں شہید کیے گئے 82 سال کے عمر جس طرح ہماری بیٹیوں کے جو دبٹے ہیں ان کو کھینچا جا رہا ہے جس طرح ہمارے لوگوں کے اوپر تھوکا جا رہا ہے میں بالکل ان ساری باتوں پر آوں گا لیکن میں یہ جانا چاہوں گا جب آپ کانسلر بنیں تو جو وہاں کے کانسلر تھے ان کا کیا ردی عمل تھا میرے رودرم میں جو کانسلر تھے وہ پرانے دوست تھے لیبر پارٹی کی وجہ سے کیونکہ میری ایکٹیوٹیز تو لیبر پارٹی کافی اقصے سے تھی جی تو وہ مجھے جانتے تھے بڑا وہ ریس کے حوالے سے مجھے کوئی ایسے دیکھتا تھا کہ یہ پاکستانی یا کشمیری یا بلیک آ گیا ہے وہ یہ ان کو پتا تھا کہ کئی سالو سے میں سیاست میں حصہ لے رہا ہوں میں جمبل سیل ہے وہاں پہ جا جمپرز بھی بیچ شوز بھی بیچ لیبر پارٹی کو پیسے دلواتا تھا تو میری ایکٹیوٹیز کی وجہ سے لوگ مجھے آپ کی بڑی عزت بھی کرتے تھے اور جانتے تھے بھی عزت کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن جانتے تھے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ بھی اعداد حاصل ہے کہ کانسلر بننے کے فوراں تین سال بعد آپ جانتے بھی اپنی کمیونٹی کے تاثرات تھے اور جو لوکل کمیونٹی تھے کیا آپ کے سامنے ایسے کیسز آتے تھے جو ہماری کمیونٹی سے ریلیٹڈ تھے پاکستان جس پاکستان میں ہوتا ہے جی میجسٹریت ہمارے واقف ہیں ان کے باست چالتے ہیں سفارش گئرہ کروا لیتے ہیں کچھ اس طرح کی کوئی سو قاضی صاحب لیٹ می بگین جو آپ کا آخری سوال ہے اس کو جواب اس کا جواب دینا ضروری ہے پہلے یہاں پہ وہ پاکستان کی طرح کچھ ایسے نہیں ہوتا سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دور سے بھی پہچانتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ شاید یہ میرے کسی جاننے والے کا جاننے والا ہے یا رشتہ دار کا رشتہ دار ہے آپ اس کیس میں نہیں بیٹھیں گے اور بلکہ پہلے ہی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ میں آئی ٹینک آئی نو ہی یا نو ہر اور اس سے ویڈرو ہو جاتے ہیں بلکہ میں تو لائسنسنگ کے کیسز سے ویڈرو ہو جاتا تھا کیونکہ میرے جو ویوز ہیں وہ پریجیڈیشل ہو سکتے ہیں کیونکہ میں خود شراب پیتا نہیں ہوں میں خود نائٹ کلبز میں جاتا نہیں ہوں تو ظاہر ہے اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کے لائسنسنگ آورز کو ایکسٹینڈ کیا جائے میں کہوں گا نہیں تو یہ پھر کیونکہ قانون ملک کا جو ہے وہ تو میرے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے تو لہٰذا مجھے فیر یہ ہے کہ میں چیئرمن کو بتا دوں اور چیئرمن ڈیکلیئر کرتا تھا کہ میرا کالیگ اس میں حصہ نہیں لے گا ٹھیک ہے جی ایسے ہی اس میں میجسٹریٹ کے دیکھیں میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ جو ہماری کمیونٹی کے جو ویوز ہیں نا یہ ہماری بدقسمتی ہے ہماری کمیونٹی کے ویوز بڑے مختلف ہوتے ہیں ہمارے اندر کچھ پوزیٹیو لوگ ہیں بہت سارے اللہ کا شکر ہے نیگٹیو بھی بہت ہیں جو ہاف ایمٹی گلاس کی بات کرتے ہیں وہ ہاف فل کی بات نہیں کرتے ہیں جو بھی کچھ اگر ہوگا اس میں فالٹ نکالنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ ہمیشہ تو وہ اگر قاضی صاحب کا پروگرام ہے تو اس کی کریں گے ہاں وہ پتہ نہیں کیا لائیو کیا ہے پتہ نہیں اس کو ٹی وی پہ بھی ہے نہیں پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں چلو اچھی بات ہے وہ ہم پہ گھر میں کوئی کمرہ شمرہ بنایا ہوگا یہ جس طرح بھی ہے یعنی بہت سارے ایسے جو پوزیٹیو ہیں وہ کہتے ہیں جی پروگرام بہت زبردست ہے ان کا تو جو سوشل میڈیا پہ بھی جو آتا ہے پھر جب ہم دیکھتے ہیں اس سے بڑے جو ہے فائدے ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے گیسٹ آتے ہیں وہاں پہ تو جججز بھی پاکستان کے بڑے بڑے سینئر لوگ بھی آتے ہیں دیکھیں وہ ڈیپینڈز ہے نا کہ کون تو میرے جو ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دکان سنی سائٹ رودرم میں جب ہم نے کھولی تھی تو ہم بھائی جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف تھے دوسروں سے اور وہ آج لائف میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو جو میرے کچھ رشتے دار تھے تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا جی کہ یہ جو نظیر اور دوسرے تارب غیرہ جو ہے نا یہ انہوں نے گوروں کے علاقے میں جا کے دکان اس لیے کیونکہ انہوں نے گوریوں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں تو وہ چھپانے کے لیے انہوں نے شروع کی جب ہم نے جو دکانیں سکسیس ہونے لگی اور میں نائٹین ایٹی ون میں جا کے جرمنی سے پہلی مسیڈیز رودرم میں پاکستانیوں میں آج تو تقریباً ہر آدمی ٹیکسی ڈرائیور کے پہلے وہ ڈرگ ڈیلرز کے پاس ہوتی تھی اب تو جو ہے وہ ہر ٹیکسی ڈرائیور کے پاس بھی ہے تو اب جو ہے وہ یعنی بڑی فینٹم ہو یا وہ پورش ہو وہ لینی چاہیے لیکن وہ بھی ڈرگ ڈیلرز کے پاس آنے شروع ہو گئے تو وہ اس وقت جو ہے نا جب یہ تھوڑے سے لوگوں نے دیکھا کہ انہوں کے لائف سٹائل بھی بدل رہی ہے اور اچھا وہی لوگ جو کریٹسائز کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بھی دکان دلوا دو ہمیں بھی تھوڑا سی مدد کر دو لیکن ریلی میں نے بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب پہلے دن میں الیکٹ ہو کے کاؤنسلر بن کے گیا جس آدمی نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا جا وی جا ووٹ میری ہے میں جس کو دل کرے گا دوں گا تو کون ہوتا ہے اچھا اسی خدا نے اسی آدمی کو اللہ سبحانہ تعالی نے میرا سب سے پہلا بندہ جو سرجری میں سیوک بلڈنگ رودرم میں جو آیا وہی آدمی تھا اور جب آیا میں نے اس کو عزت کے ساتھ میں نے کرسی دی اور میرے پاس کیونکہ ٹی میکنگ فسیلیٹی بھی تھی میں نے کہا کہ چوش صاحب اگر چاہے پینی نہیں ہے تو میں چاہے کیونکہ اور وہ شرمندہ تھا میں نے کہا وہ بھول جائیں جب میں آپ کے گھر آیا تھا کیونکہ وہ آپ کا رائٹ تھا اب میری ڈیوٹی ہے جو آپ نے کیا لور صاحب کیا پاکستانی سیاست میں کبھی ایسے ہو سکتا ہے to be honest ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے دیکھے نا جب آپ دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب کوئی آدمی وہ کافر جو غلط باتیں کر رہا تھا آپ نے اس کو جو ہے وہ مار کے اس کو زمین پہ رکھ کے فرش کے اوپر رکھ کے تلوار نکال کے جب اوپر کی اس نے مو پہ تھوکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ نے پہلے تو اس کو دین کی خاطر اس کو مارنا چاہتے تھے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن جب دھوکا تو چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ وہ پرسنل ہو گیا ہمارے پاس تو مسائلیں جو ہیں وہ پرانی ہیں کہ جب آپ اگر اجتماعی سوچ رکھیں گے آپ کسی کی یوں نو کہ جب پرسنلائز نہیں ہوں گے تو پرسنلائز جب ہم ہو جاتے ہیں خامخواہ دیکھیں میں تو آپ کو بتاؤں کہ اس شہر میں بھی اور کہیں دور بھی لندن پچھلے افتہ تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے بارے میں بڑی غلط سی بات اس نے کی اچھا مجھے دو باتیں اس میں ایک تو اس آدمی کے بارے میں تو ہے ہی کہ وہ اس نے میرے بارے میں غلط بات کی لیکن جو مجھے بتا رہے ہیں انہوں نے بھی غلط بات کی کہ انہوں نے مجھے کیوں بتایا اگر وہ اتنے اچھے تو اس کو اسی وقت روک دیتی بلکل یار تو بکواس کرتا ہے غلط بات کرتا ہے تجھے نہیں کر رہی چاہیے اور مجھ تک یہ بات پہنچنی نہیں چاہیے تھی لیکن کیونکہ انہوں نے ڈبل ہٹ کرنے کے لیے ایک تو اس نے اب میری نفرت تو ہو گئی نا اس آدمی کے ساتھ جب بھی ملے گا تو میں مجھے میں تو بندہ بھی ایسا ہوں میں دماغ پہ کہنے والے بات کرنا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مجھے پتا چل گیا کہ یہ بھی سٹر اپ کرنا چاہتا ہے سو میں یہ اگر آپ کے پروگرام کی تھو اگر لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ جو نیگٹیوٹی ہے اس کو اگر بدل کے پوزیٹیوٹی کہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کوئی زمانہ تھا چھوٹے چھوٹے تھے ہم تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بچوں کے بارے فلان کے دیکھیں نا اس کے بال جو ہیں وہ بڑے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشتے ہیں پھر اس کے بعد فلان کو دیکھا ہے وہ گوری کے ساتھ دیکھا تھا اب اللہ معافی دے اب سبکہ ہو رہا ہے پھر مجھے یاد ہے فلان کی بیٹی جو ہے باغ گئی اب سبکیوں نے شروع ہو گئی فلان کی بیٹی جو ہے بڑی بڑی میں آپ قطع کلامی معاف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کسی کو پتا نہیں اور بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں فلانے کو پتا نہ لگے حالانکہ پورے یعنی شہر کو پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے پھر بھی وہ دباتے ہیں انڈر دا کارپٹ کر دیتے ہیں اور جب پانی سر سے گزرتا ہے تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری کمیوٹی میں ایک بڑا علمی ہے قائل صاحب اس میں ہے کیونکہ ہماری اجتماعی سوچ کوئی نہیں ہے ہم نے مساجد تو بنا لی اور ہمارے جو امام اور ملاز جو آئے ہیں انہوں نے دکانداری تو بنا لی لیکن اجتماعی سوچ نہیں پیدا کی انہوں نے فیوچر جنریشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو سوچ دینے کے لیے ان کو ایڈینٹی دینے کے لیے ان کو تعلیم دینے کے لیے کچھ نہیں کیا جو ایکچول دیکھیں یہ جو ڈوز اینڈ ڈانٹس جو نماز پڑھو اور روزہ رکھو وہ تو فرض ہے وہ تو ضروری ہے اور سب کو پتا بھی ہے پتا بھی ہے اور پھر اس کو انہوں نے کس طرح لنک کر دیا آپ تین مسئلے مسجد میں خریدے ہیں آپ کو جنت ملے گی آپ سات مسئلے خریدے ہیں تو آپ کی دادی کو جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں ان کو جنت ملے گی آپ پندرہ مسئلے خریدے ہیں تو آپ کے دادا جی بھی جنت میں چلے یار کہیں بھی نہیں لکھا یہ اس کو جنت گارنٹیڈ ہے بلکہ صحابہ اکرام میں جب یہ بیعث چھڑی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف صارہ اچھے کام کرتے رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تمہاری زندگی تمہاری موت انسانوں کا اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے میں نے پیدا کی ہیں تو ساری عمر عبادت کرتے رہیں شرط کوئی نہیں ہے کہ وہ ماف کرے گا پھر جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ پھر کس طرح ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا سے ہوگا کوئی اور صحابی ایک صحابی جن کی اللہ تعالیٰ اگر ماف کرنے پہ آئے تو کتے کو پانی پھرانے پر بھی ماف کر لیتا ہے بلکل صحیح بات ہے اور راستے میں کوئی چیز پڑی ہو جو دوسروں کو تنگ کرتی ہو اس کو اٹھانے سے ماف کر دیتا ہے بلکل صحابی جنہوں نے حمد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی اللہ کی رضا سے ہی مافی ملے گی تو آپ نے فرمایا مجھے پی یعنی اللہ سبحانہ تعالی جس کو چاہے ماف کر دیں ماف کرے جس کو چاہے وہ سارا عمر وہ بیٹھے رہے ہیں وہاں پہ تو لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس بیسٹ امانکس مینکائنڈ is one who brings benefits to others بائی دوئے ایسی ہی جو حدیثیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو اپنی خاندان کو اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان سے ڈیل کرتا ہے تو یعنی اور بھی حدیثیں رشتداروں کا خیال رکھنا ہے یتیموں کا خیال کرنا حقوق العباد جو ہے وہ آجا کرتا ہے لیکن ہم نے کیونکہ جو ہمارے جو مساجد میں جانے والے جو علماء اکرام جو انہوں نے اس کو لیمٹ کر کے حقوق العباد کی طرف کم اور وہ حقوق اللہ جو اللہ نے کہا ہے کہ بلکل ہمیں کرنے چاہیے یہ بلکل ایسے نہیں کہ نہیں لیکن کیونکہ اس میں مورلز ایتکس اور ویلیوز جب آپ نکال لیتے ہیں تو پھر تو خاص کوئی چیز باقی تو نہیں رہتا ہے ماشاءاللہ لورٹ صاحب میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو جو سفر تھا کانسلر جیسے پاکستان میں سینیٹر بڑھنے کے لیے کچھ کروڑ روپے دے تو جی تو سینیٹر بن جاتا ہے کیا کوئی ایسا سلسلہ یہاں بھی ہے اب دیکھیں میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ سفر جو ہے اتنا احسان بھی نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے اگر کوئی بندہ نکلے تو کوشش کرے اللہ اس پر رضا مندی اپنی دے راضی ہو جا کیونکہ میرا تو ایک اور چیز تھی میں نے تو اللہ سے ہی مانگیا ہے سچی بات بتائیں بتاؤ کیونکہ میں نے مانگنا بھی اللہ ہی سے جائی ہے بلکل صحیح بات ہے میں نے تو خانے کعبے کے تواف کر کے خانے کعبے کے دروازے کو پکڑ کے ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھ کے یارب تو تو میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اس پوری دنیا کے اندر تیری دنیا ایک ڈاٹ ہے اس پورے جو گیلکسی ہے اور گیلکسی جو ہماری ہے یہ اس یعنی سولر سسٹم ہے اور پھر اس کے بعد یہ گیلکسی اور پھر کتنی گیلکسیز ہیں اور یونیورس اور پھر کتنے یونیورسز ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو میں تو صرف پارلیمنٹ میں جانا چاہتا ہوں تیری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اگر تو بھیج دیں اللہ نے وہ اپنی رضا سے مجھے بھیج دیا لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ کو محنت بھی کرنی پہ پڑتی ہے اگر آپ وضو کرے نہ اور نماز پہ کے لیے کہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا نماز پڑے نہ اور کہیں کہ میں صبح دعا کروں گا بہت سارے لوگ ہیں مجھے بتاتے ہیں مجھے ایک خاتون نے فون کیا ان کے بیٹے کا پرابلم تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا پتہ نہیں آٹھ سال سے وہاں انگلینڈ ہے تو اس کو سٹے نہیں مر رہی پلیس آپ کریں میں آپ کے لیے دعا کروں گی تو مجھے اس نے ساری جب سیچویشن بتائی تو میں نے ان کو کہا می جی آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیے ہے یا نہیں تو کہتی ہے میں کہیں سالو سے کر رہی ہے لیکن میری اس کے لیے دعا نہیں منظور ہوئی تو میں نے کہا کہ میرے لیے کون سی گارنٹی ہے کہ وہ ہو جائے گی لارڈ صاحب اصل میں ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے آپ کے ساتھ بلکل انشاءاللہ اگلے ہفتے کا جو اپسوڈ ہے اس میں بھی بات ہوگی آج کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اور لارڈ صاحب جو میں نے سوال کیا تھا کہ لارڈ کیسے بنے اس کے بعد کی جو سٹوری ہے آپ تک پہنچائیں گے اگلے اپسوڈ میں اس وقت تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی